امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت کھولیں شکریہ نمبر دس بدزاد بدزاد ایک پاکستانی رومانوی ٹیلی ویئن ڈراما سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اصل قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے مصبع نشین نے لکھا ہے اور سیراج الحق نے اسے ڈائیڈیکٹ کیا ہے اسٹرامی کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، اروہ حسین، علی ابباس، سبا فیصل، محمود اسلم، زینب قیون، زویا ناصر، نیدہ ممتاس اور صدرہ نیازی شامل ہیں اسٹرامی کی ٹوٹل چوالیس اکسات ہیں اسٹرامی کا پریمئر دو مارچ دوہزار بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامی کی آخری قسط چار اگست دوہزار بائیس کو نشر کی گئی نمبر نو مشکل مشکل ڈرامی کی کہانی محبت، سسپینس، انتقام، جذبات اور تفریح سے برپور ہے ناظرین لیر کاسٹ، سبور علی، خوشحال خان اور زینب شبیر کے درمیان لاب ٹرائینگل دیکھیں گے ہمائیوں اشرف بھی ڈرامی کی کاسٹ کا حصہ ہے ڈرامی کی کہانی سمین نامی نوجوان لڑکی کی زندگی کا گرد گھومتی ہے سبور علی، سمین کا کردار ادا کر ہی ہیں حریم اور سمین بہترین دوست ہیں حریم فراز سے محبت کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے سمین نے فراز سے شادی کر لی اور حریم نے سمین سے دوستی ختم کر دی زینب سبیر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے نمبر آٹھ پہچان ڈراما سیریل پہچان کی کہانی کوکی اور ادنان کے گرد گھومتی ہے کوکی اور ادنان بیرونے ملک اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ادنان دوسری عورت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ان کے خوشگوار ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے کوکی بغیر کچھ کہے اسے چھوڑ کر پاکستان واپس چلی آتی ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ کہاں ہے کوکی اپنی زندگی میں ایک نیا سفر شروع کرتی ہے اور خود کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور خاندان کے لئے وقف کھاتی لیکن بدلے میں وہ دھوکہ کھا جاتی ہے لہٰذا وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے ہبا بخاری سید جبران کے مقابل کوکی کا کردار ادا کریں ہیں ناظرین ایک نئی اونسکرین جوڑی ہبا بخاری اور سید جبران کو دیکھیں گے زیان بیگ بھی اس رامے کی باسلاحیت کاس کا حصہ ہے نمبر سات وہ پاگل سی ہیرا خان سارا کا کردار نبھار ہی ہیں وہ پاگل سی رامے کی کہانی سارا کی زندگی کے گرد گھومتی ہے وہ ایک عالی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کے والد احسن ایک کامیاب بزنس مین ہے سارا کی والدہ کے انتقال ہو گیا ہے اور احسن کے گھر والوں نے اس پر دوبارہ شادی کرنے کے لیے دباؤں ڈالا ہے احسن کو اپنی نوجوان ملازمہ شازمہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ ایک گریگ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے احسن سے اس کے پیسوں کے لیے شادی کرنے کا فیصلہ کیا سارا اپنے والد کو خودگرز اور مطلبی لڑکی شازمہ سے روکنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے کہانی جذبات رومینس اور سسپینس سے بارپور ہے نمبر چھے فروڈ ڈراما سیل فروڈ کی کہانی ایک لڑکی مایہ کا گیت گھومتی ہے سبا کمر نے ڈراما سیل فروڈ میں مایہ کا کردار ادا کیا ہے اس کے حوالہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی امیر اور عباد لڑکے سے ہو جائے ایک خوبصورے لڑکا مایہ کی زندگی میں آتا ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں مایہ کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد وہ لڑکا زیورات اور اس کے پاس مجود تمام رقم کے ساتھ اچانک غائب ہو جاتا ہے فروڈ کی کو امیشہ کے لیے دکھی بنا دیتا ہے لیکن وہ ایک بہادر خاتون ہے جو مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاتی احسن خان بھی ڈراما سیل فروڈ کی باسلاحیت کاس کا حصہ ہے نمبر پانچ حبس حبس ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے برپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپری ڈرامے اے مشتقات میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکیب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے اسے آلیہ مخدوم نے لکھا ہے مصدق ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سکھ سگما انٹرٹینمنٹ نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے نمبر چار میرے ہم نشین میرے ہم نشین دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی ٹیلی ویڈ ڈراما سیریز ہے جسے مصبا علی سید نے لکھا ہے علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس سیریز میں ہبا بخاری، احسن خان، شہزار شیخ اور سید جبراند مرکزی کردار ادا کریں ہیں اس سیریز کو پختونوں کی دھکیا نوسی تصویر کشی کی وجہ سے تنکیر کا نشانہ بھی بنایا گیا اس رامے کی اب تک 28 اقصاد نشر ہو چکی ہیں اس رامے کا پریمیر 6 مئی 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا نمبر تین میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویڈ سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزار ناسب نے سکس سگما پلاس کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کا پریمیر 3 دسمبر 2021 کو اے آر ویڈ ڈیجٹل پر ہوا میرے ہم سفر ایک یتیم لڑکی کے گل گھومتا ہے جس کے ساتھ اس کی دادی کے گھر میں برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا کزن بیرونے ملک سے واپس آتا ہے اور اسے بچا کر اس سے شادی کر لیتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید، حانیہ آمر، سبا حمید، وسیم ابباس، سمینہ احمد، زویا ناصر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے اور اس رامے کی اب تک 31 اقصاد نشر ہو چکی ہیں نمبر دو کیسی تیری خودگرزی ڈرامہ سیریل کیسی تیری خودگرزی کی کہانی رومانوی سسپنس اور جذبات سے برپور ہے ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی مہک کی زندگی کے گفت گھونٹی ہے ایک امیر اور بگڑا ہوا لڑکا شمشیر پہلی نظر میں ہی مہک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے شمشیر اسے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پونے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ مہک اور اس کے خاندان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے ساتھ خلاف ہے مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے گھر کو جلا دیتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے مہک کو کھونے کے بعد شمشیر پچھتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بچ جاتی ہے یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی کہانی ہے ڈرامے میں مرکزی کردار دوریف شاہ سلیم اور دانش تعمور نے ادا کیے ہیں نمبر ایک بختاور بختاور ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی وین سیریز ہے جسے شاہ شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کا پریمیر سترہ جلائی دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے مومنہ دورید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر ٹلے پرڈیوز کیا ہے اس رامے میں یومنہ زیدی کو ایک نوجوان لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے اسے نادیا احمد نے لکھا ہے اور اس رامے کے اب تک چار ایک ساتھ انشر ہو چکی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بےرکل بھی مت کھولیں شکریہ